اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو لیمو کا رس پینے سے گل کر نیچے چلا جائے گا یا کچھا انڈا پھینٹ کر پھی لیں کانٹا نکل جائے گا سینے میں جلن محسوس ہو تو کیلا کھائیں رات کو وضو کر کے سونے سے برکت آتی ہے زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور رہتا ہے رات کو سونے سے پہلے انڈے کی زردی چہرے پر لگا لو صبح چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آئے گا سرکے کو گرم کر کے کان میں ایک ایک کترہ ٹپکانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگ ڈپریشن کی وجہ سے کھانا پینہ چھوڑ جاتے ہیں جس سے چہرہ اور زیادہ تر طبیعت خراب رہتی ہے ناف میں تیل لگانے سے سر کی خوشکی دماغ کی خوشکی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جانا ختم ہو جاتا ہے اجوائن کھانے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے دمے کا مرض ختم کرتی ہے گردے کی پتھری توڑ کر فورا نکالتی ہے سینے میں بلگم ریشے سے پھیپڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دم ہو جاتا ہے سانس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے سات کالی مرچ صبح شام چند ہفتے لگاتار استعمال کریں اگر کسی کو زکام ہو جائے تو گھر میں دوسرے لوگ زکام کی وائرسیں بچنا چاہیں تو پیاز کو چار حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں جن کو کھانا حضم نہ ہوتا ہو وہ کھانے کے بعد کھٹے ڈکار سینے کی جلن ہوتی ہو تو پیاز کاٹ کر اس پر لیمون نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ کھائیں اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے موہ میں بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے رات کو سوتے ہوئے موہ سے پانی بہنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر ایک چمچ پی لیں رات کے وقت رائی دانے پانی میں بھگو کر رکھ دو صبح اٹھ کر اس پانی کو پی لیں ماہواری کا درد ختم ہو جائے گا بلگم ختم کرنے کے لیے بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں بینگن بلگم کا دشمن ہے اگر کوئی شخص نماز میں کوتائی کرتا ہو تو اسے 21 دن تک روزانہ 21 مرتبہ سورے کافے رون پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں انشاءاللہ نماز پڑھنے کی استقامت ہوگی چہرے کے ایسے بال جو شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہوں پھٹکری اور پانی سے مساج کریں بہت جلد فالتو بالوں کا ختمہ ہو جائے گا انگور کے آٹھ یا دس پتے لیں پتوں کو اچھی طرح رگڑ کر اس کا پانی نکال لیں ایک چمچ یہ پانی نمونیا کے مریض کو پلا دیں نمونیا سے فورا نجات مل جائے گی لاوری نمک ایک ماشا اور چینی دو ماشا باریک پیس لیں یہ ایک خوراک ہے دودھ کے ساتھ دن میں تین مرتبہ ملیریا کے مریض کو پلائیں ملیریا سے جان چھوٹ جائے گی سونڈ نابردی کا علاج ہے جمع بڑھاتا ہے دوپیر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن میں چائے کے چمچ کا چوتھا ایسا پیسی ہوئی سونڈ ڈال کر کھائیں آپ کی زندگی بدل جائے گی